کون صاحب نے ڈائی سال ہوئے ہلاکہ نے اور کم سے کم بیس میڈل ہے لیے آج بھی ملہ ریانہ میں پورے ساتھ اور چیار سارا ریانہ میں مارا گام آج بھی عدد اوپر ہے ایک سائیڈ میں سارا ریانہ ہے ایک سائیڈ میں سیسا مسود پر پورے سیسائے گاؤں کو پورے ایک چھتر کو بدائی دیتی ہوں خاص کر بلوان جیوں کو جو اتنا اچھا ایک سپورٹس اکیڈمی چلا رہے ہیں ایک لیویہ سپورٹس اکیڈمی اور ایسی ایسی سہستائیں اگر گاؤں گاؤں میں ہوں گی تو ہمارے بچے اور بچیاں بہت آگے بڑھیں گے اور بدائی کی پاتر ہیں یہ بیٹیاں میں تو ایک ہی بات کہوں گی سماج میں جتنے بھی یوہ ہیں چا بیٹے ہو چا بیٹیاں ہوں ان بچوں سے سیکھے اور ان کے سنگرس کو جانے ان کے ماتا پتا کے سنگرس کو جانے کہ یہ اتنی آسانی سے کوئی بچا کھلاڑی نہیں بنتا اس کے پیچھے پورے پریوار کا بہت بڑا سمرپن ہوتا ہے بہت بڑا تیاغ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہم اتنے آرثی روپ سے مضبوط نہیں ہوتے نورمل پریواروں کے ہم بچے ہیں مزدور کے کسان کے اور مجھے پتا ہے کسان اور مزدور کتنے سنگرس سے اپنے بچوں کو اس مقام تک لے کے آتا ہے تو پورا پریوار اور پورا سماج بدھائی کا پاتر ہے گوہ میں تیر اندازی میں ٹوٹلاری آنا کے ساتھ میڈل دے اور چیار اپنے اریے کے ہے یہ اپنے پاس یہ مورتے اپنے اک چیتر کی ہے اس سے زیادہ گوھروں کو اپل ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تو کھیل کو دیکھتے ہوئے اپنے مین میں تو اپنے ان بچ گوڑیاں کو ہے ماتا پیتا کا ہے جو کھیل چیتر میں آگے کرتے ہیں کیونکہ اپنے لوکل گاؤں میں ایک لڑکی کو کھلا آنا تھوڑا ساپ جیجگتے ہیں تو اس چیتر میں اپنے ماتا پیتا نے ان کو کھلا آیا پھر کوچ ساپ ملے ایک اچھی اکیڈمی ملی ہے جسے چیتر میں پہلے کستی میں تو گولڈ آتے تھے اپنے سیسائی گاؤں کے نمسکار میں آپ کا ساتھ ستے اندر سیسائی فیلال جوڑکے وہ سیسائی گاؤں تا ہے آس پاس دیکھ پا ہے لگو چیار کے آس پاس لڑکیاں ہیں اور گاؤں کے گاؤں میں نکٹھا ہو رہے ہیں اپنا پتہ دیا پر یہاں ملک سات میڈل جیت کر کے گوڑا تا تلوارباد جی میں بڑک کارینا پہنچے ہیں ان میں تا چیار میڈل ستے توڑ پہ کہو آنگے سیسائی گاؤں تا ہے پہ چیانے جیتے ہیں ساتھ سے کرایاں گے نمسکار جی نمسکار جی کیا کچھ کہنا چاہو گیا جو سیسائی گاؤں کے ڈیسائی گاؤں پہ پہلے کسی تیورا سنو نمبر پہ آج کے دن تلوارباد جی میں سیسائی گاؤں پہلے نمبر پہ اکی آیاں مارا چھوڑا کی دین ہے کونچ سے کونچ سا بادیو آگا نہیں اتنی مینز کا خود بھی گولڈ میڈل جیس چھے ہوں اور مارا گام نے بھی گولڈ میڈل لے بنا ہوگا اس کا بات کردو آج تو یہ گواتا آئے ہیں پہلے بھی پوٹوں سارے میڈل جیتے رکھے ہیں خوب جیتے رکھے ہیں دن ریت میں انت کرہے ہیں ہاں سب بات کریں گے فلال کون کون سے میڈل جیت کر کے پچھے پہنچے ہیں یہ جی نیسل گیمز میں عریانے نے ٹوٹل سات میڈل جیتے تھے جس میں سے گولڈ شیلور اور براؤنز تینوں ہی میڈل ہیں تو ہماری بھی یہاں گوڑیاں گولڈ اور براؤنز میڈل جیت کے یہاں پہ پہنچیں بلکل خوشی ہے جب ہم کسی مقصد کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ پورا ہوتا دیکھتا ہے تو اس میں خوشی ہونا جاہر ہے چیرمن صاحب موجود ہے نوشکر بچوں نے بتا دیا کیا کہنا ہے بھئی گوہ میں تیر اندازی میں ٹوٹلری آنا کے ساتھ میڈل دے اور چیار اپنے اریے کے ہے یہ اپنے پاس یہ مورتے اپنے ایک چیتر کی ہے اس سے زیادہ گوھروں کو اپل ہمارے لئے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کھیل کو دیکھتے ہوئے اپنے مین میں تو اپنے ان بچ گوڑیاں کا ماتا پیتا کا ہے جو کھیل چیتر میں آگے کرتے ہیں کیونکہ اپنے لوکل گاؤں میں ایک لڑکی کو کھلانا تھوڑا ساں جزگتے ہیں تو اس چیتر میں اپنے ماتا پیتا نے ان کو کھلایا پھر کوچ ساں ملے ایک اچھی اکیڈمی ملی ہے جسے چیتر میں پہلے کستی میں تو گولڈ آتے تھے اپنے شسائے گاؤں کے سارے دیش پردیش میں نام ہے اور آج تیر اندازی میں بھی آنے لگے ایک گیم اور جڑا اچھی اپنے گوڑوں کے بات نہیں ہو سکتی پورے دیش میں چچا آئے اس بات کی کیونکہ جب گیموں لگ رہے ہیں ڈاگ بگے اور پورے ریانے میں ساتھے میڈل آئے ہیں ٹوٹل چیار آپ کے گوڑنڈ گاؤں کو آنگیں شسائے گوڑنڈ گاؤں ہے ماتر شدہ طور پر چیار میڈل شسائے کھلا جیت کے لیے تو گورو کی بات ہے نا اچھے کوچ ہے اچھی اکیڈمی ہے پھر اچھے ماتا پیتا کے اچھے بچے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے یہ گورو کا پل ہے بھی پورے دیش پردیش میں ساتھ میڈل ہے چیار میڈل ہے تو اس سے اچھے گورو کی بات ہو نہیں سکتی میں تو گورو میسج کر رہا ہوں اب آپ کو بھی اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے بہی بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہے سرکار بھی اسی موحیم میں لگی ہوئی ہے بہی بیٹیوں کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اچھے ریجلٹ بھی دکھا رہی ہے ڈال کون ساو نے یہ بات کی بھی ماری چھوڑی چھوڑی چھوڑا دے گھٹنا ہے ستھی تورپے اس لئے کم آنگے دکھا دے دکھا دے چینل چینل چینلٹ کیا ہے ستھے تورپے میڈل جیت کر کے آئیے سلور بھی ہے گولڈ بھی ہے برونج بھی ہے بات چیتے آپ کرائیں نوزکار روینجی کیا نام ہے آخری آخری کیا سا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے لگا ترم دیکھنے لگ رہے ہیں کئی میڈل آپ لے آئے ہوں گے آج کونسا میڈل آپ جیت کر کے آئے ہو آج 37th نیشنل گیم گوہ میں میرا برونج میڈل آئے کیسا لگ رہے ہیں بہت چا لگ رہے ہیں بات چیت ہوئی ہیں ہاں ہوں گی گر والوں نے بہت سارا کار دیا اور شباب سے دی کیا نام ہے بچے ساری کا ساری کا کونسا میڈل جیت کر کے آپ پہنچے ہو برونج برونج کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے پریکٹس کیسے کروا رہے تھے کونسا اپنی طرف سے سار بہت اچھے سے پریکٹس کرا رہے تھے پریکٹس اچھی تھی تب ہی تو جیت ہوئی ہے ہاں ہاں کیا نام ہے بچے شیتل کہاں سے ہو میں مسودپور سے یعنی پروسی گاؤں سے ہی ہو کیسا لگ رہا ہے کونسا میڈل جیت کر کے آئے ہو گولڈ جیت کر ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہم جی یہ دیکھ لیو بھائی گولڈ کئی ہم دیکھا نہیں ہوگا یہ ایک جو تلواربا جی کہتے ہیں نا اس کے مئنس پرگار کے گولڈ یا پھر برونج بھی دیکھ سکو لوگوں اپنے میڈل بچے سارے لے رہے ہیں گرام بچے تو ہی ہے کیا کچھ بہت بہت خوش ہیں گر والے بول رہے ہیں آگے اور ترقی کرو بڑھتے رو بڑھتے رو مانجو کہاں سے ہو چسائی سے کون سا میڈل جیت کر کیا ہو برونج بات کی جاؤ لگ بہت کتنا ٹائم آگا پریکٹس کرتے ہیں تین سال ہو گئی تین سال ہو گئی تین سال کے اندر کون کون سا میڈل جیت کر کیا ہو نیشنل میں تو ایک ہی ہے سٹیٹ میں پانچ ہوں گے پانچ ہوں گے یعنی سات آٹھ میڈل اپنا گرہاں لے کے جا لیے پانچ ہوں گے سرپر صاحب آپ پھلال سسا پوچھے ہو بچے ہیں سواگت سمارو تھا کیسا لگ رہاں کیونکہ پورا ریاں میں تین سسا گام کو پہلے گستیو نام تھا آج تین ماننا کہ یہ بھئی لگانا چیار میڈل آگئے ہیں تلوار باج میں نام پورا چھا رہا ہے دنیواز جی آپ کا ہاتھ تو اتنی خوشی کی لائر ہو رہی ہے ہمارے گوانڈز گوانڈ میں اور یہاں دیکھانی اتنی خوشی ہے ہمارے سندیب جی کوچ ہے ہمارے گاؤں کا میرا بیٹا تھا امیت میں اندر کا لڑکا انہی دین ہے جو سوڑا سال میں کھیل کیا تھا اور سپورٹ کوٹے سے ملٹری میں لگیا دائی سال ہوگی انتی میند کرتا ہے سب سے پہلے اپنا لڑکا امیت پھوج میں لگیا ہے سمیت اور ان لڑکیاں نے بھی جو بھی میڈل آئے ہیں اپنا ایریے میں کے بھارت میں نام روشن کیا ہے سیسائیں گاؤں کا اس برگی خوشی کیا ہو سکتی ہے میں تو چندگی رام جی آنا جو جنڈا دلی میں گاڑ رکھا ہے تو انتی بھی ان سوریاں اپنے بیٹیاں آج گاڑ چکے ہیں ان کا دنیاواد کرتے ہیں دنیاواد جی بھائی بات کا تو نیتا کنڈو جی پہنچ گیا ہے سمارو کے اندر نوشکار بھائی جی نمشکار بھائی شاہب کیا کچھ کہنا چاہو گا آج فلال چیار بچے جیت کر کیا اور آپ نے دیکھ کے سب سے پہلے تو میں پورے شسائے گاؤں کو پورے شیطر کو بدائی دیتی ہوں خاص کر بلوان جیوں کو جو اتنا اچھا ایک سپورٹس اکیڈمی چلا رہے ہیں ایک لیویہ سپورٹس اکیڈمی اور ایسی ایسی سنسطہ ہیں اگر گاؤں گاؤں میں ہوں گی تو ہمارے بچے اور بچیاں بہت آگے بڑھیں گے اور بدائی کی پاتر ہیں یہ بیٹیاں میں تو ایک ہی بات کہوں گی سماج میں جتنے بھی یوہ ہیں چا بیٹے ہو چا بیٹیاں ہوں ان بچوں سے سیکھے اور ان کے سنگرس کو جانے ان کے ماتا پتا کے سنگرس کو جانے کہ یہ اتنی آسانی سے کوئی بچہ کھلاڑی نہیں بنتا اس کے پیچھے پورے پریوار کا بہت بڑا سمرپن ہوتا ہے بہت بڑا تیاغ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہم اتنے آرثیق روپ سے مضبوط نہیں ہوتے نورمل پریواروں کے ہم بچے ہیں مزدور کے کسان کے اور مجھے پتا ہے کسان اور مزدور کتنے سنگرس سے اپنے بچوں کو اس مقام تک لے کے آتا ہے تو پورا پریوار اور پورا سماج بڑھائی کا پاتر ہے اور یہ بیٹیاں واسطوں میں بڑھائی کی پاتر ہے کہ یہ باقی بیٹیوں کے لئے ایک آئیکون بنی اور میں چاہتی ہوں کہ سیسائے گاؤں کے ہی نہیں پورے ہریانہ سے یہ اکلیوے اکیڈمی کے بچے جڑیں اور یہاں سے پرتیباوان کھلاڑی نکلے اور اولمپک میں بہت سارے میڈل آئے اور میرے گاؤں سیسائے کا بہت بڑا نام